ملی کے رہنمہ رانا احسان صاحب نے ہمیں جوائن کیا رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کل مریم نواز کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی گئی اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اختلافات کھل کر سامنے آگئے ہیں کیا کہیں گے آپ پی ڈی ایم اب پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ لے کر چلے گی دیکھیں جو پی ڈی ایم ہے وہ دس ماتوں کا جو اتحاد ہے اس کی بارہا کوشش یہی ہوگی کہ اپوزیشن یونائٹڈ ہو لیکن جس طرح پی ڈی ایم کے فیصلوں کی خلاف فرضی کی گئی آپ نے دیکھا کہ جو حضب اختلاف سینٹ کے اندر گلانی صاحب کو بنایا گیا جبکہ پی ڈی ایم کا کنسنسس ہا اس چیز کی اوپر کہ وہ جو ہیں وہ پی ایم ایل ایم سے ہوں گے تو یہ جب اگر پی ڈی ایم کے فیصلوں کی خلاف فرضی کی جائے گی تو آبیسٹی ایشوز بنیں گے اور وہ پارٹی کا جو آپس میں جو اتحاد ہے وہ بھی متاثر ہوگا لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں یہ ایشوز ریز ہو گئے ہیں کچھ چیزوں پر اختلافات ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی اگر پیپلز پارٹی اپنا جو ہے وہ کورس کریکٹ کرتی ہے تو بہتری ہوگی پی ڈی ایم کے اتحاد کے لیے بھی بہتر ہوگا لیکن رانہ صاحب پیپلز پارٹی ہو گئی نون لیگ ہو گئی دونوں جماعتوں کی جانب سے جس طرح کی بیانبازی کی جا رہی ہے معاملات اس نہج پر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں سے واپسی پھر ممکن نہیں ہوگی تو کوئی ایسا کردار ہے دونوں جماعتوں کے درمیان جو سالس کا کردار ادا کر سکے وہ پی ڈی ایم ہے وہ پلیٹ فارم پی ڈی ایم کا ہے اور ہم اس پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں ہی اپنا جو مدہ ہے یا اپنا جو کیس ہے وہ رکھیں گے کہ پی ڈی ایم کا فیصلے کی خلاف ورزی کی کیوں کی گئی جبکہ فیصلہ یہ تھا کہ اپوزیشن لیڈر اور اتنی چھوٹے مقاصد کے لیے جو ہے وہ خلاف ورزی کی اور یہی اگر اگر وہ اتنے وزرت ہیں کہ گلانی صاحب کو ہی انہوں نے جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنانا ہے تو وہ پی ڈی ایم میں کنونس کرتے ہیں اپنا کیس رکھتے ہیں وہاں بحث ہوتی ہم ان کو سپورٹ کر دیتے ہیں اگر وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ انہوں نے یہ سپورٹ لینا ہے یہ پوزیشن انہوں نے لینی ہے لیکن رانا صاحب پی پیس پارٹی کا موقف یہ ہے کہ چیئرمن سینٹ کی حد تک باتچیت ہوئی تھی پی ڈی ایم اجلاس میں اس کے علاوہ کوئی باتچیت نہیں ہوئی تھی دیکھیں یہ تو آپ کو مولانا صاحب نے بھی کہا کہ جو پی ڈی ایم کے ہیڈ ہیں سربراہ ہیں کہ پی ایم ایل ایم جو ہے وہ اپروزیشن ڈیڈر کا سپورٹ لے گی یہ فیصلہ تو پی ڈی ایم نہیں کیا تھا ٹھیک ہے رانا صاحب یہ بھی فرما دیجئے گا کہ کل جیسے میاں صاحب نے مولانا فضل رحمان کو یہ کہا کہ دو ٹوک فیصلہ کرنا چاہیے کہ پاکستان پی پلز پارٹی کو اب اس اتحاد میں شامل رکھنا ہے یا نہیں رکھنا تو اس سلسلے میں کیا مشاورت ہو رہی ہے یہ پی پلز پارٹی کے اوپر چھوڑا گیا ہے کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں یا نہیں یا پھر کوئی حتمی فیصلہ اب پی ڈی ایم خود کرے گی دیکھیں پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہوگا اس میں پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دی جائے گی باقی نوع جماعتیں بھی موجود ہوں گی وہاں سارے لوگ اپنے موقف رکھیں گے اور پھر وہی ایک وہاں سے ہی فیصلہ نکلے گا تو وہی فورم ہے دیکھیں ہم لوگ تو اس اتحاد کے ساتھ ٹوٹلی طور پہ سنسیر ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر آئین بال ہونا چاہیے جوڈشٹی ازاد ہونی چاہیے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ قدر نہیں لگنی چاہیے تو یہی وہ پلیٹ فارم ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کی تاریخ کی صحیح رخ پر کھڑے ہیں تو جو فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی ہمیں منظور ہو رانہ صاحب پی ڈی ایم کے بنیاد کی جو وجہ تھی وہ تھی عمران خان کو اقتدار سے ہٹانا تینوں جماعتوں کا یہ موقف ہے آپ کا نون لیگ کا پیپس پارٹی کا مولان فضل رحمان کا اور دیگر جماعتوں کا کہ عمران خان کو اقتدار سے ہٹانا ہے تو کیا اس ایک پوائنٹ ایجنڈے کے ساتھ آپ لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں پی ڈی ایم میں یا نہیں اب تیکھیں پی ڈی ایم کا یہ اجنڈا نہیں ہے کہ ہم نے عمران خان کو ہٹانا ہے پی ڈی ایم کا یہ اجنڈا بھی نہیں ہے کہ ہم نے حکومت لینی ہے جس طرح ہم پنجاب حکومت لے سکتے تھے بڑے آرام سے لیکن ہمارا اس سسٹم کے اندر سٹیٹ لینا یا سیلیکٹرز کے ساتھ مل کے کوئی فیصلہ کرنا نہیں ہے پی ڈی ایم کا مین جو حدف ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے ہائیبرٹ نظام ہے یہ اس ملک کو قوم کو ڈیلیور نہیں کرتا اور یہ سسٹم نہیں چل رہا تہتر سالوں سے ہم لوگ ملک کو ڈبل ڈیجٹ گروت نہیں دے سکے ہم لوگ غربت کو خطر نہیں کر سکے ہم لوگ ایک لوگ رو سائیکل کے اندر پھس گیا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کنٹینیوٹی آف پالیسی نہیں ہے تو پی ڈی ایم کا یہ جو مین حدف ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس سے ہٹے گا اور ہماری پارٹی سمجھتی ہے کہ جو بھی پارٹی اس سے نکلے گی یا اس سے اختلاف کرے گی وہ عوام کے سامنے جو ہے وہ گر جائے گی اور عوام کی سپورٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے رانا صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ پی ڈی ایم کے جو اہداف ہیں ان میں سے کون سے وہ اہداف ہیں جو پی ڈی ایم متحد ہو کر اب تک حاصل کر پائی ہے اور اب اگر پی پلس پارٹی پی ڈی ایم سے الگ ہو جاتی ہے تو نہ صرف یہ اتحاد کمزور ہو جائے گا بلکہ حکومتی وزراء کی جانب سے ہونے آگئے تو جو آپ کے اہداف ہیں جو آپ کی تحریک کا مقصد ہے اس کو نقصان نہیں پہنچ رہا دیکھیں میں سمجھتا ہوں اگر تو یہ گورمنٹ جو ہے ڈی لیولی دینا شروع کرتے اگر یہ مہنگائی پہ کابو کر جائے ایکانومی کو بہتر کرتے مینجمنٹ بہتر ہو جائے پھر تو واقعی طور پہ پی ڈی ایم کو ایک خطرہ لاحق ہوگا لیکن کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ حکومت نے اس ملک کو ایک عام پاکستانی کو نقصان پہنچایا اور اس کی وجہات جو ہے وہ یہی ہیں کہ آپ نے پوچھا کہ کون سا ہم نے حدف اجیف کی ہے تو سب سے بڑا جو ہم نے حدف اجیف کیا ابھی تک پی ڈی ایم نے وہ یہ ہے کہ ہم نے عوام کو awareness دی ہے کہ یہ ملک کس طرح چل رہا ہے کس طرح hybrid نظام چل رہا ہے کہ selectors کیسے یہ آئے اور اس چیز کا عوام ان کو اب یقین ہو گیا ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ achievement ہے ہماری اور انشاءاللہ ہم آگے بھی بڑھیں گے اور یہی رستہ ہے دیکھیں ہمیں تیہ کرنا ہوگا کہ پاکستان کو آئین کے مطابق چلانا پڑے گا اور کیسے چلانا ہے ہر ادارے کی کیا دائرہ کار ہے یہ ساری چیزیں تیہ ہوگی تو یہ ملک ترقی کرے گا